مانک پرائیب میں آگے بڑھتے ہیں رکھ کرتے ہیں بیہار کی سیاست سے آئی بڑی خبر کا پپو یادب لوگ سباہ کے لیے آج پونیا سے انڈیپینڈنٹ امیدوار کے طور پر نامانکن کریں گے پپو یادب نے حالی میں اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کیا تھا لیکن سیٹ بٹوارے سے پہلے ہی لالو پرساد یادب نے بیما بھارتی کو یہاں سے ٹکٹ دی دیا اور بیما بھارتی نے پونیا سے نامانکن بھی بڑھ دیا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پپو یادب کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی آر جے ڈی نے یہ سیٹ نہیں چھوڑی اور اس کے بعد اب پپو یادب نردلیہ چناب میدان میں جانے کی تیاری میں ہے اور اسی کڑی میں آج وہ اپنا نامانکن بھی داخل کریں گے چار تارک کا انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ چار تارک کو اپنا نامانکن کریں گے سیمانچل علاقے میں پونیا سیٹ بہت مہتپوند مانی جاتی ہے اور پپو یادب پہلے بھی یہاں سے سانسد رہ چکے ہیں لہٰذا ایک بار پھر اب انڈیپینڈنٹ چناب لڑیں گے انہوں نے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کیا تھا لیکن خاصے ناراض تھے لالو پرساد یادب سے انہوں نے بھینٹ بھی کی تھی اور کہا تھا کہ لالو جی ہمارے لیے یہ سیٹ چھوڑیں لیکن یہ سیٹ نہیں چھوڑی بیما بھارتی کو یہاں سے امیدواد کینڈیڈیٹ بنایا تو ایسے میں اب انڈیپینڈنٹ چناب لڑنے کی تیاری میں ہے آج نامانکن داخل کریں گے پونیا سیٹ سے پپو یادب اور چندمون کمار میرے سیوگی اس وقت ہمارے سا جنرے چندمون کافی آہت ہوئے تھے اور ان کی بھاونائیں جو ہیں وہ آنسووں کے روپ میں بھی ہم نے دیکھی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جان دے دوں گا لیکن پونیا نہیں چھوڑوں گا اور چار تاریخ کا اعلان بھی کر دیا تھا آج چار تاریخ کے نامانکن کرنے والے ہیں انڈیپینڈنٹ کے طور پر بلکل اور پپو یادب نے صاف طور پر یہ بھی کہا تھا کہ پونیا وہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنے والے ہیں اور ہم ابھی انہی کے گھر کے ٹھیک باہر موجود ہیں جہاں پر گیارہ بجے سے یہاں سے نکلیں گے پپو یادب اور کلکٹریٹ پہنچیں گے پھر وہ نامانکن داخل کریں گے ایک تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ پپو یادب کے گھر کے سامنے کانگریس کا جو بینر اور پوسٹر ہے اب تک نہیں ہٹا ہے اور نہ ہی کانگریس کے کسی بڑے نیتا کا یا کول آیا ہے کہ پپو یادب یہاں سے چناؤں نہیں لڑے کیونکہ ان کا بیہار میں RJD کے ساتھ گڑ بندن ہے تو صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ کہی نہ کہی کانگریس کا مون سمرتن بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پپو یادب کے گھر کے باہر یہ جو بڑے بڑے ہورڈنگ اور پوسٹر لگے ہیں یہ صاف طور پر دکھا رہے ہیں کہ پپو یادب ابھی بھی کانگریس میں ہیں بھلے ہی کانگریس سے ٹکٹ نہیں مل پایا لیکن ان کی تیاری کہیں نہ کہیں پورنیا سے ہے اور اس سے پہلے تین بار اسی پورنیا سے پپو یادب سانسد رہ چکے ہیں جس میں دو بار وہ نردلیے چناؤں لڑے ہیں ان کے کارکرتا ایک تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے گھر کے باہر لوگ دیرے دیرے اکٹھا ہونا شروع ہو چکے ہیں اور 14 بجے پپو یادب یہاں سے نکلیں گے ایک بھون ہے جہاں پر پہنچیں گے اپنے کارکرتاؤں کو سمبودھت کریں گے اور اس کے بعد پھر کالکٹریٹ پہنچیں گے جہاں سے وہ نامانکن داکھل کریں گے تو پارٹی کے کارکرتاؤں اور ان کے جو سانچ جڑنے والے لوگ ہیں وہ صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پپو یادب کو نردلیے سوٹ کرتا ہے کیونکہ دو بار یہاں سے وہ سانسد رہ چکے ہیں نردلیے اور ایک بار ایک پارٹی کا ٹکٹ پر چناؤ لڑے تھے تو صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ پپو یادب نے جو اپنا وعدہ کیا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی تیاریاں بھی لگ بگ شروع ہو چکی ہیں چلی آپ کوشش کیجئے گا کہ پپو یادب سے جلد سے جلد آپ کی بات ہو وہ واپس آپ کے پاس سلوٹیں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ اور ماننگ پرائیم میں اب ذرا اتر پردیش کا رخ کرتے ہیں سماجوادی پارٹی کی بات کرتے ہیں سماجوادی پارٹی میں اس طرح سے نیا گریہ کلیش جو ہے وہ مچا ہوا ہے سوتروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ میرٹ سیٹ کے بعد باغ پت میں بھی سماجوادی پارٹی نے اپنا کیانڈیڈٹ بدل دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی نے اس سیٹ پر پہلے جات کارڈ کھیلا تھا لیکن نامانکن ختم ہونے میں صرف ایک دن واقعی رہنے سے پہلے اب امرپال شرما کے نام کی گھوشنہ ہو سکتی ہے ایسا ہمانا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی باغ پت میں برامن کارڈ کھیل سکتی ہے باغ پت میں دوسرے چرنڈ میں یعنی چھبیس اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے تو اس سے پہلے یہاں سماجوادی پارٹی نے اب برامن کارڈ کھیل دیا ہے اور یہاں پر بھی کینڈیڈیٹ بدل سکتا ہے مراد آباد میرٹ اور اب باغ پت کا نمبر ہے کہیں نہ کہیں گریر کلیش مچا ہوا ہے اس بیچ اب یہ بڑی خبر ہے کہ باغ پت میں بھی اپنا کینڈیڈیٹ بدلنے جا رہی ہے ایک طرح سے سماجوادی پارٹی اور ادھر مراد آباد لوگ سبا سیٹ پر پتیاشی کے چین پر سماجوادی پارٹی میں گھماسان مچا ہوا ہے خبر ہے کہ مراد آباد سے سماجوادی پارٹی نے پہلے ایسٹی حسن کو ٹکٹ دیا اور پھر ان کا ٹکٹ کاٹ کر وہاں سے روچی ویرہ کو ٹکٹ دے دیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھاکش اکھلے شاہدہ نے ایسٹی حسن کے لیے ایک پتر جاری کیا تھا جس میں انہیں دوبارہ سے مراد آباد سے پتیاشی بنایا تھا حالانکہ روچی ویرہ کا نومینیشن کرنے کے بعد پتر جاری کیا گیا تھا روچی ویرہ کا سمبل کینسل کر نکلے چناؤ آئیو کو پتر لکھا گیا تھا اس کے بعد اکھلے شاہدہ نے پتر لکھا اور یہ پتر لکھنوں سے مراد آباد چناؤ آفیسر کے پاس بھیجا گیا لیکن سمیں سے یہ پتر نہیں پہنچا اس قارن لیٹر ریسیو نہیں کیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ روچی ویرہ ہی کینڈیڈیٹ بنی رہی اس طرح کی بھی خبر ہے مراد آباد دیکھیں اکھلے جی مجھے چاہتے تھے کہ میں چناؤ لڑا اس کے لیے انہوں نے انتظامات بھی کرے اور میرے پاس کاغذاتیں بھیجوا آئے چارٹڈ پلین سے یہاں پہ آئے اب وہ یہاں کے کچھ باہری نیتہ ہیں انہوں نے لکھنوں سے آئے وی لوگوں کو ٹرپ کر لیا اور انہوں نے رامپور لے گئے رامپور میں اتنی دیر لگا دی کہ یہاں کا ٹائم نکل گیا آمیت سنگھ میرے سائیوگی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سیدھا لگنوں سے ہمیں دو خبریں بڑا سنکشب میں بتائیے گا باق پت کے بارے میں بھی اور پھر مراد آباد میں ہی جو کچھ ہوا ہے جی ہم بالکل دیکھیں ان فائٹنگ جو ہے سماجوادی پارٹی میں وہ لگاتار جاری ہے جس طرح سے ہم نے کل ایسٹی ایسن کے بیان سنا لیکن جس طریقے سے روچی ویرہ کا ویروت خود ان کے سامنے سماجوادی پارٹی کے کارکرتا کر رہے ہیں جاہر طور پر یہ پارٹی کے ایک سٹرٹیجی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایسٹی ایسن کو کہا ہو کہ آئیے منچ سے اور وہ اس طریقے کا بیان دیجئے تاکہ اکلیس یادو کے پرچ میں پرچ میں جو سماجوادی پارٹی کے کارکرتا ہے وہ دوبارہ کام میں جڑ جائے ہیں دوسری طرف اگر باقپت میں آئے تو باقپت پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج ایک بڑا فیصلہ سماجوادی پارٹی لے سکتی ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں باقپت کے کانڈیڈیٹ کا نام بدلا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان فائٹنگ کی بات کر تو میرٹ سیٹ پنکج وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہو گیا ہے اطول پردھان کو بھانو پردھان سنگھ کا ٹکٹ کارٹ کے سماجوادی پارٹی نے ابھی حال میں تین دن پہلے دیا تک کل اطول پردھان نے نومنیشن وہاں پر کیا ہے لیکن چرچائیں اس بات کا ہے کہ اطول پردھان کا بھی ٹکٹ ایک بار پھر سے کٹ سکتا ہے بلکل آمیر تو کہیں نہ کہیں یہ جو گریگ کلیش ہے جلد سے جلد ختم ہونا چاہئے کیونکہ اتصائی تائم نہ ہو لوگ سبا چناؤ ایک دم سر پر ہے تو کہیں نہ کہیں اب ان سب چیزوں کو سلجھا لینا چاہئے سماجوادی پارٹی تائپے کی دوری قریب ایک سو پچپن کلومیٹر ہے لیکن اس کے بعد بھی اس طاقتور بھوکم کی وجہ سے تائپے شہر میں ہاہکار مچ گیا کیونکہ وہاں کے موسم ویباق کے مطابق اس بھوکم کے جھٹکے پورے تائیوان میں محسوس کیے گئے تائیوان کی راجدانی تائپے سے بھی زلزلے کا ڈرہ دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا یہ ویڈیو وہاں کے ایک نیوز چینل کا بتایا گیا جو ویڈیو سامنے آیا بھوکم کے جھٹکے محسوس کرتے ہی وہاں کام کر رہے لوگ جان بچانے کیلئے بھاگتے نظر آئے حالانکہ تھوڑی دیر بعد وہاں سب کچھ شانت ہو گیا اسی طرح کا ایک دوسرا ویڈیو بھی تائیوان سے سامنے آیا یہ ویڈیو ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی میں موجود ایک پلیٹ کا بتایا گیا ویڈیو میں ایک کتہ بھوکم بانے سے ٹھیک پہلے دوڑ کر گھر کے اندر سو رہے لوگوں کے پاس جاتا دکھا مطلب اسے پہلے ہی یہ آبھاس ہو چکا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہوا بھی بلکل ویسا ہی کیونکہ جیسے ہی وہ اندر گیا پوری عمارت ہلنے لگی مطلب اسے پر گیا